ایک جنگ ہوئی ہے جرموک جس میں روم کی طاقت چھوٹ گئی اس میں تین لاکھ تھے رومی تیس ہزار تھے صحابہ تابعین رومیوں کے لشکر میں سات ہزار عرب تھے تو ایک دن رومیوں کے سردار نے کہا کہ آج صرف عرب نکلیں تاکہ یہ لوہا لوہے سے ٹکھرائے ایک دن تہہ ہوا کہ کل جو لڑائی ہوگی صرف عرب عربوں سے لڑیں تو یہ خبر پہنچی حضرت خالد کو تو انہوں نے ابو عبیدہ سے فرمایا مجھے تیس آدمی دے تو تیس میں ساٹھ ہزار سے لڑنے جاتا ہوں ابو سفیان کہنے لکے مذاق کر رہے ہو کہنے لکے مذاق نہیں کر رہا ہوں تو کیوں بزدل بنتا ہے اسلام لانے کے بعد بزدل ہو گیا ہے جہلیت میں جبار اسلام میں بزدل کہنے لکے میں بزدلی کی بات نہیں انصاف کی بات کرتا ہوں تیس آدمی تھوڑے ہیں تو انہیں اگر کچھ کر رہا ہے تو ساٹھ لے کے جا ساٹھ ساٹھ آدمی ساٹھ ہزار کے لیے ساٹھ آدمی ساٹھ ہزار کے لیے کسی فوج کے قانون سے پوچھو کسی جرنیل سے پوچھو آج کے پچھلے ضعبے ساٹھ آدمی ساٹھ ہزار سے لڑنے جا رہے ہوں کوئی ہے اکل میں آنے والی بات تو حضرت ابو بیدہ فرمانے لگے بھئی خالد تیس تھوڑے ہیں ساٹھ لے جاؤ کہنے کے بات یہ ہے ابو بیدہ اس لشکر میں تیرے لشکر میں اس تو امیر ابو بیدہ تھے اس لشکر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں جب اللہ کے سامنے ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ خالی واپس کبھی بھی نہیں لاتا اس لشکر میں ایسے لوگ ہیں اس تیسہ ہزار کے لشکر میں ایک ہزار صحابہ تھے اور انتیسہ ہزار تابعین تھے کم میں جانتا ہوں اسی مجمع میں ہیں جب وہ یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یا اللہ کہتے ہیں تو کبھی اللہ ان کا ہاتھ خالی واپس نہیں لاتا تو حضرت ابو بیدہ کہنے کے پھر تو چھن لے ساٹھ آدمی حضرت خالد ابن ولید نے نام لینے شروع کیا اینا فضل ابن العباس سب سے پہلے اہل بیت سے شروع کیا فضل ابن عباس کہاں ہیں اینا زبیر ابن العوام زبیر ابن عوام کہاں ہیں اینا حمران التمیمی حمر التمیمی کہاں ہیں سب سے بڑا ڈاکو بنو تے کا راف بن عمیرہ اللہ کے نبی نے کیا محضت کی تھی کہ وہ 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 کتنے نمبر پر آ رہا ہے کن لوگوں میں آ رہا ہے خالد بن ولید ان لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ جب وہ یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ ان کی جھولی خالی واپس نہیں لاتا تو چوتھے نمبر پر کس کو بلایا کہا اینا رافع بن عمیرہ ابتائی وہ وہ عدی کے قبیلے کا سب سے بڑا ڈاکو وہ رافع بن عمیرہ کہاں ہے چوتھے نمبر پر آ گیا سارے عرب کا بڑا ڈاکو چوتھے نمبر پر کن لوگوں میں آیا جو ہاتھ اٹھائیں تو اللہ ہاتھ خالی نہیں لوٹا تھا عبداللہ بن عمیر کہاں ہیں عبدالرحمان بن عبی بکر کہاں ہیں عبادہ بن سامد کہاں ہیں عمر تمیمی کہاں ہیں حضیفت الیمان کہاں ہیں یہ ساٹھ آدمیوں میں سے ایک بھی تابعین ہیں سب صحابہ ہیں سارے صحابہ کو نکالا تابعی ایک بھی نہیں نکالا چلالیس انصار چلالیس انصار نکالے سولہ مہاجرین میں سے تو ایک انصاری کہنے لگا خالد اپنی قوم کو بچاتا ہے ہمیں آگے کرتا ہے تو خالد ابن عبری نے فرمایا نہیں اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہمیشہ مشکل وقت میں اللہ مدینہ کا نبی اللہ کا نبی مدینہ والوں کو آگے کرتا تھا ہر مشکل وقت میں اللہ کا نبی انصار مدینہ کو آگے کرتا تھا میں اس کی وجہ سے تمہیں آگے کر رہا ہوں تو کہلے گے ہاں سچ کہتے ہو چوالیس انصاری اور سولہ مہاجرین اور ساٹھ آدمی اور یہ ساٹھ ہزار عیسائیوں سے لڑنے جا رہے عرب کا ایک قبیلہ مسلمان نہیں ہوا تھا بنو غسان ان کے نصیب میں محروم ہی تھی وہ آج بھی ایمان سے محروم رہے تو یہ ساٹھ ہزار یہ ساٹھ جب آمنہ سامنا ہوا تو وہ وہ سردار کہنے لگا جبلہ بن ایہم دیکھا ڈر گئے نا میرا نام سنتے ڈر گئے جو کوئی صلح کرنے آ رہے ہیں مجھ سے صلح کرنے آج میں ایسی شرطیں رکھوں گا یہ ضلیل ہو جائیں گے اس کے باپ کو بھی نہیں پتا کہ لڑنے آ رہے ہیں جب سامنے آکے کھڑے ہوئے تو آپ صفوں میں سے آگے آگے کہنے لگا آج ایسی شرطیں رکھوں گا تو میں چھٹی کا دوسری آدھ آئے حضر خالد نے کہا کون سی شرطیں ہیں کہ تم کیا کرنے آئے ہو کہ لڑنے کہ تم صلح کرنے نہیں آئے کہ نہیں لڑنے آئے ہیں وہ بھی آگے عرب تھا کہ جاؤ جاؤ تیاری کر کے آؤ عرب کی ماں کا میں تانہ نہیں سننا چاہتا کہ جبلہ نے ساٹھ آزمیوں پہ ساٹھ ہزار سے حملہ کر دیا وہ بھی بیچارہ بطبخت عربی تھا کپر میں مر گیا حضر خالد بن ولید نے فرمایا تو آ کے ہم سے تو نمٹ لے پھر تو بعد میں دیکھ لینا کہ میدان کس کے ہاتھ میں اور جھنڈا کس کے ہاتھ میں تو آ تو سہی وہ تیار نہیں ہو رہا کہ میری بھی غیرت گوارہ نہیں کرتی انہیں حملے کا حکم دیا جب خالد بن نہیں اٹھ لے انہیں حملے کا حکم دیا ساٹھ ہزار حملہ کرنے جا رہے ہیں ساٹھ آدمی ساٹھ ضرار ابن عزور نے زندگی میں ایک دفعہ ذرہ پہنی وہ یہی لڑائی تھی نہ اس سے پہلے پہلی نباز میں پہنی صف نہیں ٹوٹ سکی حملہ اب ناکام ہو گیا تو دوسرا حملہ کیا صف نہیں ٹوٹ سکی ساٹھ آدمی ساٹھ ہزار تصور کرو پھر تیسرا حملہ کیا صف ٹوٹ گئی جب صف ٹوٹ ہی تو خالد بن ولید نے فرمایا چھے چھے کی ٹولیاں بن جاؤ چھے 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 پی куп یا پی